حضرت شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے ابھی آپ نے فرمایا سورہ تکویر کے اندوناک مزامین جس میں سزا اور جزا جو ہے اس کی بڑی ایک قسم کے ڈرونی باتیں ہیں ساری ڈرونی کیا حقیقت ہے ساری تو اسی حساب سے جو شبہ ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے پہلی بات دوسری بات یہ تو پھر جب ایسی بات تھی تو پھر اللہ پاک نے اتنی قومیں اتنے مذاہب کیوں پیدا کیے اور خاص طور پر ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو کہ اللہ کو ماننے سے ہی منحرف ہیں یعنی وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ پاک اللہ کوئی چیز ہے تو وہ یہی نہیں مانتے یعنی وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ آسمان اور یہ ہوا اور یہ پانی کس نے بنایا وہ کوئی اور ہی ان کی ترتیب ہے اس بارے میں تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں مطلب یہ انسانیت کے لئے بہت بڑا امتحان اللہ میں نے کیوں پیدا کر دی ہم سب کے لئے ہم تو خوش قسمت ہیں مزلمان پیدا ہو گئے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ عبادت کریں مطلب اپنے اختیار سے کریں اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لئے پیدا کیا تاکہ میں ان سے عبادت کرواؤں تو پھر کوئی مائی کا اللہ علیہ السلام نہیں تھا جو عبادت نہ کرتا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ظاہر ہوتا وہاں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی تو مالکہ اللہ یابدون کہا وہ عبادت کریں اس کا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اور یہی وہ امتحان ہے کیونکہ دنیا دارل امتحان ہے اور عارضی انسان یہاں پر آیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ وجود تو اللہ نے ان کا پیدا کیا لیکن نظریات جو ہے وہ اب خود اپنے مرضی سے اختیار کریں گے تو گیا کہ زواد انسانوں کے اللہ نے پیدا کی لیکن نظریات انسان اپنی عقل فہم سے خود اختیار کریں گے اور یہ آپشن اللہ نے دیا ہے اللہ نے دے رکھا ہے یہ وجہ کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرما دیا کہ اگر میں چاہتا تو ساری کے ساری انسانیت ایک دین پر قائم ہوتی لیکن میں نے چاہا نہیں میں نے چاہا یہی کہ ان کو اختیار دوں اور اختیار کے ساتھ یہ اپنی مرضی سے جب کسی ایک چیز کو اختیار کریں گے اللہ کی عبادت کو اطاعت کو تو ظہر ہے کہ وہی قابل قدر ہوں گے اب زبردستی اگر ان سے عبادت کروالیں تو پھر وہ اس کا تو کوئی ان کو عجر نہیں اب دنیا انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق وہ استراری طور پر زبردستی اللہ کی عبادت کرتی ہے ملاکہ استراری طور پر زبردستی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ملاکہ سر موہ انحراف نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ ان سے اپنی اطاعت عبادت کرواتا ہے یہی وجہ ان کو کوئی عجر بھی نہیں فرشتوں کے لئے کوئی جنتیں بھی تقسیم نہیں ہوگی کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا ان درختوں اور بوٹوں اور جانروں کے لئے بھی کوئی جنتیں نہیں ہیں کیونکہ ان کی استراری عبادتیں اختیاری نہیں ہیں اور انعام اختیار پر ملتا ہے کہ اپنے اختیار سے جب انسان عبادت کرتا ہے اور یہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا اور کتنا مجبور رکھا ہے آپ نے شخص سے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ کھڑا تھا وہ پاؤں اٹھاؤ تو نے پاؤں اٹھا لیا فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ میں نے کہا جی دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا پہلا رکھو گا دوسرا اٹھاؤں گا فرمایا بس اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ پہلا قدم انسان اپنی چاہت اختیار سے نیکی کی طرف بڑھاتا ہے اس کے بعد اللہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور پہلا جو اختیار ہے اسی پر وہ عجر کا مستق ہو جاتا ہے ورنہ چلتی اللہ کی مشیعت ہے دیکھیں پہلے قدم میں اللہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ یہ رحمان کے راستے پر اٹھا رہا ہے یا شیطان کے راستے پر اٹھانا ہے فَهَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْنَ دو گھاٹی ہم نے ہدایت اور گبرائی کے سامنے کھول دیئے ہیں اب یہ پہلا قدم کون سا اٹھاتا ہے اس نے پہلا قدم رحمان کی طرف اٹھایا فرمایا اب اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں اگر شیطان کی ضرور اٹھایا پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم ادھر ہی اس کو دھکا دے دیتے ہیں نوالی ماتواللہ ونوسلی جہنم وساط مسیرہ ہم ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدہ وہ پھرتا ہے لیکن پھرتا ہے اللہ کی مشیعت کے تحت لیکن اختیار اللہ نے دیا ہے اس لئے دنیا میں اللہ نے اختیار دے رکھے ہیں اب لوگ پھر اپنے اختیار سے نظریات قائم کرتے ہیں لہذا وہ طبقہ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے اختیار سے یہ نظریات قائم کر لیا کہ اللہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا اللہ کے وجود ہی نہیں ہے وہ کہتے بس تب ہی تقاضے کے نتیجے میں سب کچھ اگیا ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گا تو یہ انہوں نے گوئے کہ ایتھیزم پیدا ہو گیا ایتھیزم پیدا ہو گیا دہریہ پیدا ہو گیا اسی طریقے سے گمراہ فرقے پیدا ہو گیا تو اللہ نے خود ہی چونکہ اختیار دے رکھا ہے اور اختیار کے تحت اب انسان جب وہ ساری خواہشات توڑ کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے اللہ کیاں قدر ہوتی ہے اور اس لئے عجر و ثواب عطا کرتا ہے کیونکہ اللہ کی دو چیزیں ہیں ایک قدرت ایک سنت ہے اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ زبردستی کان پکڑ کے سب کے عبادت کروالے قدرت ہے اس کی اور اللہ کی ایک سنت ہے سنت یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دے دی ہیں کہ وہ اپنے مرضی سے جو اپنی چاہت سے ہمیں چاہے گا اسی کو ہم چاہیں گے اور جو زبردستی جس کو ہم کان پکڑ کے کروائیں تو بھی اس کی عبادت کا کیا لطف ہے کیا لطف ہے اور اسی اختیار کی بنا پر اللہ نے موقع دے دیا کہ آپ اپنے اختیار بدل لیں اور واپس آ جائیں غلط راستے سے واپس بھی آ جائیں یہی اختیار ہے آپ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے امید ہے کہ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ان کو یہ بات سمجھا یوگی